سو سال زندہ رہنے کے لیے سو سال کی عمر ضروری نہیں صرف ایک دن میں ایسا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سو سال تک یاد رکھے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو انیس مائی کی شام ان کے علاقے ازربائیجان کے پہاڑی علاقے میں ہیلیکپٹر کا حدثہ پیش آیا جس میں ان کی موت ہوئی جس کے سبب ان دنوں ایران میں شدید گم کی لہر پائی جاتی ہے ہیلیکپٹر میں کل نا افراد سوار تھے جن میں وزیر خارجہ حسین، امیر عبداللہ ایحان، مشٹر کے ازربائیجان کے گورنر ملک رحمتی اور صوبے میں ایرانی صدر کے نمائندے آیت اللہ محمد علی شامل تھے ان کے ساتھ مزید دو ہیلیکپٹر ان میں سے ایک کو ملک شمال میں دن کے باعث ہارڈ لیڈنگ کرنی پڑی آئے جانتے ہیں کہ ابراہیم رئیسی کون تھا دوہزار ستارہ میں ابراہیم رئیسی نے صدارت کا امیدوار بن کر مبصرین کو حیران کر دیا اس وقت ان کے مخالف حسن روحانی تھے جنہوں نے عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے دوہزار پندرہ کے جوہری مہدے کے مذاکرات کی نگرانی کی تھی اور پابنیو میں نرمی کے بدلے اس کے جوہری پروگرام کو محدود کر دیا تھا جبکہ ابراہیم رئیسی نے دوہزار پندرہ کے جوہری مہدے جے سی پی او آئی کی مخالفت کی تھی دوہزار ستارہ کے انتخابات میں حسن روحانی پہلے مرحلے میں ستاون فیصد ووٹ حاصل کر کے باہری اکثریت سے دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کر لی تھی اپنی شکست کے بعد ابراہیم رئیسی نے دوہزار اکیس میں دوبارہ صدارتی عہدے کے لئے انتخابات میں حصہ لیا اور جون دوہزار اکیس میں انہوں نے بسر فیصد ووٹ حاصل کر کے کامیابی پائی ابراہیم رئیسی نے دوہزار اکیس میں ایک ایسے وقت میں بطور صدر ملک کی بادوڑ سنبھالی جب ایران شدید سماجی بہران کے ساتھ ساتھ اپنے متنازع جوہری پروگرام کے سبب امریکہ کی وجہ سے آئید کی گئی پابنیوں کے سبب معاشی دبا کا شکار تھا تریسر سالہ رئیسی دوہزار اکیس سے صدر کے منصب پر فائز تھے ابراہیم رئیسی کا جنم انیس سو ستھ میں شمال مشرقی ایران کے شہر مشہد میں ہوا پندرہ سال کے عمر میں ایک دینی مدرسے میں خصول علم کی ابتداء کی بیس سال کے عمر میں ہی انہیں تہران کا پروسیکیٹر جنرل نامزد کیا گیا انہوں نے نائنٹین ایٹی نائن سے نائنٹین نائنٹی فور تہران کے پروسیکیٹر جنرل کی خدمات انجام دی بعد میں دوہزار چار سے دوہزار چودہ تک عدالتی اتھار تھی کے ٹپٹی چیف اور پھر دوہزار چودہ میں نیشنل پروسیکیٹر جنرل رہے ستمبر دوہزار بائیس میں محسا امینی کے دوران حراست موت کے بعد ملک پر میں بڑی پیمانے پر مظاہرے کیے گئے کئی مہینوں سے جاری ان مظاہروں نے ایران کو بڑا دچکہ پہنچایا تھا مظاہروں کے دوران خواتین نے اپنے ہجاب اتارے جلائے اور احتجاج میں اپنے بال کٹ دیئے تھے گیر ملکی انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق یہ ریلیاں دوہزار تئیس کے وسط میں اس وقت ختم ہوئے جب تقریباً پانچ سو افراد جانباک ہو گئے تھے تہاں مارچ دوہزار تئیس میں علاقائی حریف تصور کیے جانے والے ایران اور سعودی عرب نے حیرانکن طور پر ایک ماہید پر دستاقت کیے تھے جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سفاری تعلقات بحل ہوئے گازہ میں سات اکتبر کو شروع ہونے والی جنگ نے خطے میں تناؤں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا اپریل دوہزار چوبیس میں ایران نے اسرائیل پر براہی راست سیکڑوں میزائل اور راکٹ دھاگے کتور کو ازربائی جان کے صدر کے ہمراہ ڈیم کے افتا کے بعد تقریر میں ابراہیم نے ایک بار پھر فلسطینیوں کے لئے ایران کی غیر مشروط حمایت کا ارادہ کیا اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا بھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین مسلم دنیا کا سرفرست مسئلہ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ایران اور ازربائی جان کے عوام فلسطین اور گازہ کے عوام کی حمایت اور صحیونی حکومت سے نفرت کرتے ہیں ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد ملک نائب صدر اسلامی جمہوری ایران کے صدر کی ذمہ داریاں نبائیں گے ایرانی آئین کے مطابق اب نائب صدر محمد مخبر صدارتی ذمہ داریاں سمجھ لیں گے آئے جانتے ہیں نائب صدر محمد مخبر کون ہے محمد مخبر ابراہیم رئیسی کی طرح سپریم لیڈر علی خامنائی کے قریب ساتھی سمجھے جاتے ہیں ابراہیم رئیسی نے اقتدار سنبھالنے کے فوراں بعد اگست دوہزار اکیس میں محمد مخبر کو اپنا پہلا نائب صدر مقرر کیا تھا محمد مخبر ایرانی حکام کی اس ٹیم کا حصہ تھے جس نے اکتبر دوہزار تیس میں ماسکو کا دورہ کیا تھا اور روس کی فوج کو میزائل اور مزید ڈرون فرہم کرنے پر رضا مندی ظاہر کی تھی اس ٹیم میں ایران کے پازداران انقلاب کے دو سینئر اہلکار اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ایک اہلکار بھی شامل تھے محمد مخبر اس سے قبل سپریم لیڈر کے سرمایہ کاری فنڈ سینہ کے سربراہ رہ چکے ہیں دوہزار تیرہ میں امریکی محکمہ خزارہ نے سیتاد اور اس کے زیر انتظام سنتیس کمپنیوں کو پابندی کی فرصت میں شامل کیا یہ تھی کچھ اہم جانکاریاں مرہوم ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے اللہ حافظ